شہدائی کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے بنایا جائے گا مرکزی جلوس حویلی الف شاہد دہلی گیٹس سے برامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الہجبیری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص کی تپری بات جاری زائرین کی جوک دا جوک مزاق پر حاضری فاتح خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضاء درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمام دودھ کی روایتی سبیلوں پر بھی رش اللہ اور رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑے دو مزلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وہ قلعہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سوار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کوٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے خطاب وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات بھی کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ اسکیندر شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان سات نویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقالہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب عدالت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت پر آہم کرنے کی ہدایت قوائد و ضوابط کے مطابق فیملی ممبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان مرٹر بے سے اسلام آباد دے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر اتحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا وہ کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روزہ روم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کی بولے نیب سے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیب کا جواب موسیقی نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشاہ بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیب پر تنقید بولے نیب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب نہیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصاً اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملک خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن صوحان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمر پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عراقین اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ عراقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیڈ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بدھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا حارون اختر والی سیٹ فائنل سادیہ ابباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پھر دو سا شکابان سیما انور، ڈاکٹر زرکا، نرگس جبی سمیت دیگر رہنمار ٹکٹ کی خواہش مند پنجاب یونیورسٹی تشدد کیس کا ڈراپ سین پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹی کو تحریری بیان موصول سن ہے موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس ڈی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تاریخ عزیز، عبد الرحیم شیرازی اور ماروخ والاہ کو سینٹرل پولیس آفسران ریپورٹ کرنے کی حدایت دیا گیا چار سال سے مطالبہ تھا، آج حکمت نے پورا کر دیا، عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ خوش دلی سے قبول کریں گے رہنمار عوامی تحریک خورم نواز گنڈاپور کی لاہور نیوز سے گفتگو منشا بم کیس میں اہم پیش رفت پولیس حراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع کا دعویٰ شہر میں جرائن کی بارداتیں کم نہ ہو سکیں شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی باردات مرشائکل سوار دو ڈاکو کارسوار وسیم سے پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار محلر مالویں سپرسٹور میں دن دہاڑے لوٹ مار ڈالفن پورسٹ کا ڈاکووں سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے گئے پولیس کی ایک اور نا اہلی کا مبول تصبوت مبینہ طور پر اسلامپورا پولیس کی گریف سے چور بھاگ نکلا بند روڈ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم بی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈی گلاس کے لیے آئے ممبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیئے گئے بورڈ ممبران کا شدید احتجاز قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی ناب کے ریڈار پر آگئے نیشنل بینک کو خطلک دیا سابق دی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ اور ڈائریکٹر ساہیوال ریجن امتیاز احمد کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ رافک کسٹم کی بڑی کارروائی دوبائے سے لاہور آنے والے جوڑے کے ساوان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامر مصافر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا رائزنگ سان انسیٹیوٹ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے صبح وزیر چوہدری اخلاق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی پلاہ و بہبود کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ واغہ باورڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیر آسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دے کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ شائکین میں اپنے باکسنگ لاؤز بیش تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو تراختی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں